بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعود پنجاب ایدہ 357 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مونسون 2020 ملک بھر میں کیسا رہے گا مختصر جائزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اب تک مختلف ویب سائٹ سے معلومات حاصل کی گئی ہیں جس کے مطابق ہم کچھ ڈیٹا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مونسون 2020 پاکستان میں معمول سے زیادہ بارشوں کا سبب بنے گا مونسون ایک موسمی استعلاح ہے جو سب سے پہلے انگریزوں نے برسغیر میں استعمال کی جب وہ یہاں اپنے قدم جمع رہے تھے مونسون انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کی جڑے پرتگیزی زبان کے لفظ مونکاؤ اور عربی اور ہنڈی زبان کے لفظ موسم میں ہیں عام طور پر اس کا مطلب زمین اور سمندر پر گرمی کے ساتھ کراہ ہوائی میں رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں اس کی وجہ خلیج بنگال اور بحیرہ عرب سے اٹھنے والی نم آلود ہوایں ہیں کیونکہ اس وقت سورج اپنی آب و تاب سے ان بحیروں پر چمک رہا ہوتا ہے جس سے بخارات زیادہ مقدار میں بنتی ہیں اور ہوا میں نمی زیادہ ہو جاتی ہے جس سے مختلف علاقوں میں حبس کا محول بھی بنتا ہے اور تیز بارشیں ہوتی ہیں مونسون کا زیادہ تر فوکس جنوبی ایشیا جنوب مشرقی ایشیا اور مشرقی ایشیا پر ہوتا ہے پاکستان میں سردیوں میں ہونے والی بارشیں بھی سردیوں کے مونسون کی وجہ سے ہوتی ہیں جو کہ خلیج فارس اور معلہ ہکہ بحیروں میں زیادہ بخارات کی وجہ سے تشکیل پاتا ہے جنوب مشرقی بھارت میں پری منسون کی بارشوں کا آواز ہو چکا ہے کیونکہ اس وقت سورج اپنے آب و تاب کے ساتھ شمال کی طرف حرکت کر رہا ہے جس سے خلیج بنگال اور بحیرہ ہند میں بخارات بننے کا عمل شروع ہو چکا ہے اس سال پاکستان میں منسون جون کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں انٹر ہوگا امکان ہے کہ اس بار معمول سے زیادہ بارشیں ہوں جبکہ اس میں شدت جولائی اور اگست کے مہینوں میں دیکھی جائے گی منسون ویسے تو بہت سے موسمیاتی عوامل اس کو مدد کرتے ہیں مگر دو عوامل بہت اہم ہیں ایک آئی او ڈی انڈین اوشن ڈائی پول اور دوسرا ایل نینو یا لانینہ ایل نینو اگر زیادہ ایکٹیو ہو تو منسون کے دوران بارش کم ہوتی ہے اگر ایل نینو کمزور حالت میں ہو تو منسون کی بارش معمول سے زیادہ یا معمول کے مطابق ہوتی ہے جیسا کہ دو ہزار انیس میں ہو چکا ہے جبکہ لا نینہ معمول سے زیادہ بارشوں کا سبب بنتا ہے اس سال منسون کے پہلے حصے کے دوران ایل نینو اور آخری حصے میں لا نینہ کے ایکٹیو ہونے کا امکان ہے جبکہ ماہرین کے مطابق اس سال بھی دو ہزار انیس کی طرح انڈین اوشن ڈائی پول پوزیٹیو رہنے کا امکان ہے جس سے زیادہ سرکولیشن سسٹم بنیں گے اور زیادہ بارشوں کا امکان ہے اس بار پاکستان میں معمول کے مطابق یا معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں ہمارے ایک ویور جن کا نام زنیر ہے اور زلہ جیلم سے تعلق رکھتے ہیں کہ بار بار اسرار پر یہ ویڈیو تیار کی گئی ہے تو ان کو بتاتا چلوں کہ جیلم اور باقی شمال پاکستان میں اور پہاڑے علاقوں پر معمول سے زیادہ اور شدید بارشوں کا امکان ہے جس کے سبب دریاء چناب جیلم اور سندھ اور ان کے ملہکہ دریاؤں میں سلاب کا خطرہ بھی موجود ہے سندھ میں بھی اس بار معمول کے مطابق یا معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں اس کے علاوہ زیادہ تارہ سندھ کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں بارشیں ہوں گی کراچی میں بھی اس سال منسون اپنا جلوہ پھر سے دکھائے گا مگر واضح کرتا چلوں کہ دوہزار انیس کی طرح حالات فی الحال نظر نہیں آ رہے اس بار شمالی اور مغربی سندھ میں بھی اچھی بارشیں متوقع ہیں جنوبی پنجاب میں معمول کے مطابق بارشیں متوقع ہیں جبکہ وسطی شمالی اور مشرقی پنجاب میں معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں کشمیر اور گلگت میں معمول سے زیادہ جبکہ کیپیکے اور بلوچستان میں معمول کے مطابق یا معمول سے کم بارشیں ہو سکتی ہیں مونسوں کی مزید معلومات اور روزانہ کی موسمی معلومات کے لئے جڑے رہیں ہمارے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ میگے بان